عمرے میں جاتے ہوئے گاری سے ٹکر کھا کر ایک جانور مر گیا اس کے بعد میرے ساتھ گھر میں عجیب و غریب حرکات ہونا شروع ہو گئی ہیں کچھ علاج بتائیں اللہ اکبر اچھا عموماً ایسا ہوتا ہے میرے بھائی کوئی بھائی یقین کریں یا نہ کریں بعض اوقات یہ جنات انسانی یا ہوانی شکلوں میں آ کر اس طرح قتل ہو جاتے ہیں مارے جاتے ہیں تو پھر ان کی جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے سامپ کو نہ مارا کرو جب تک اس کو آواز نہ دے دو کہ اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے تو اگر وہ چلا جائے تو وہ جن ہے اگر وہ نہیں جاتا سمجھو وہ اصل سامپ ہے پھر اس کو مار دو اسی طرح چھپکلی اور اس طرح کا ہے اس طرح جانور بعض اوقات آتے ہیں نا اب قصہ تو بڑا وہ کہتے ہیں کیا میں آپ کو بتاؤں بڑا مزہ ہے لیکن ٹائم نہیں آپ لوگوں کے پاس تو جانور کوئی بھی آ جائے علاج یا سوال بہت ہیں آپ کے پاس سوال بہت ہیں تو اس لیے بہتر جی ہے کہ وہ میری جو بہن ہے نا بھائی ہے جو وہ نا ایک تو اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے یہ تو انہوں نے جان بوجھ گا تو نہیں نہ مارا ٹھیک ہے تو یہ لازمی اس کا اگر وہ کوئی اس جانور کے ساتھ کیوں کے جانوروں کو بھی یہ چیزیں پکڑتی ہیں جیسے انسانوں کو پکڑتی ہیں نا اسی طرح جانوروں کو جانوروں میں زیادہ تر جن کو یہ کام لیتے ہیں یہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پانچ چیزوں کو قتل کر دیا کرو مار دیا کرو قوے کو مار دیا کرو چیل کو مار دو سامپ اور بچھو کو چھپکلی کو مار دو ہے نا کالے کتے کو مار دو یہ حکم ہے حدیث میں ہے کہ یہ شیطان ہوتے ہیں اور شیطین ان چیزوں سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں چوہوں سے بڑی مکھی سے کیونکہ اللہ نے اس کو قوت دیا ہے یہ نہیں کچھ بند سکتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اریجنل چہرہ نہیں بنا سکتا باقی یہ سب کچھ بند کے آج کل جیسے بڑے بڑے ملہ پیروں کی خوابوں میں آتے ہیں عجیب عجیب ڈرامے کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کے اندر تو یہ وہ کر سکتے ہیں تو وہ میری بہن اللہ سے معافی مانگیں کچھ صدقات نکالیں پھر صبح شام کے عذکار کریں انشاءاللہ والعزیز وہ ختم ہو جائے گا آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسلی لا نفرق بين أحد من رسلی وقالوا سمعنا وأطعنا عفرانك ربنا وإليک المصیل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعفعنا وارفذ لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل موالله أحد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الناس من شر الوسوا سلخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید